پنجاب نے بچوں کے اغواہ اور گمچھودگی سے متعلق ٹویٹ کرنے پر پنجاب حکومت نے معروف ٹی وی اداکار حمزہ علیہ باسی کو نوٹس جاری کر دیا معافی نہ مانگنے پر اداکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا سائبے کرائم ایک کے نفاظ کے بعد پنجاب حکومت نے اس پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اس ایک کے تحت پنجاب حکومت نے ٹی وی اداکار حمزہ علیہ باسی کو نوٹس جاری کیا ہے حمزہ علیہ باسی نے تین اگس کو ٹویٹر پر اپنے پیغام میں پنجاب میں بچوں کی گمشدگی اور اغواہ کے معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اپنی ٹویٹ میں حمزہ علیہ باسی نے پنجاب میں نو سو بچوں کے اغواہ اور گمشدگی پر حکمرانوں کو بے حس اور جانور قرار دیا تھا ان کی اس ٹویٹ پر پنجاب حکومت برہم ہو گئی اور انہوں نے حمزہ علیہ باسی کو نوٹس جاری کیا جس میں ان سے ان کی ٹویٹ کی گئی خبر کے ذرائب پوچھنے کے علاوہ معافی مانگنے کا کہا گیا ہے معافی نہ مانگنے پر مقدمہ درچ کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے حمزہ علیہ باسی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ٹویٹ پر کسی سے معافی نہیں مانگیں گے ایرانہ سرنہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سے ویسے عوان میں معافی مانگ لی کہ جو وہ مجھے گلتی لگ گی رہی تو ان کو نوٹس نہیں دیشتا یہ میار ہے ہماری خلاقی پستی کا آپ نے ایشو کیا بنا دی ہے سائیبر کرائیم بل پاس کر کے کہ ہاو ڈے یو سے کہ جی نو سو بچے گواہ ہوئے تھے یا آپ نے فیر پھلا دی یا آپ نے دہشت پھلا دی یہ حالات ہوگی تو میں ان حالات میں میں تو کسی اینگل سے معافی نہیں مانگیا حمزہ علیہ باسی کا کہنا ہے کہ ان سے پہلے نون لیگ کی روکنے سمجھنی ہنہ پرویز بٹ نے بھی ایسا ہی ٹویٹ کیا تھا مگر انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا ان کا کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے حکومت پنچاب نے انہیں حدف بنایا ہے